اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکرس کریں گے ایزولوجی سیسس پاس پیپر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کو اس میں ہم فرسٹ کو ریسس کرتے ہیں کہ جو کہ ہے ایکسپلین ایکس لنک انہیریٹنس ویڈ دی ڈسکرپشن آف دا ہیموپیلیا ڈیزز ان ہومنز ٹھیک ہے ایکس لنک انہیریٹنس کو ایکسپلین کرنا ہے ڈسکرپشن کے ساتھ کی ہموپیلیا ڈیزز جو کہ ہومنز کے اندر ہوتی ہے سو ایکس لنک انہیریٹنس جو ہے وہ رفر کاzlichتی ہے طوبی دو وے again its3 projekt ہے وہ ڈیا ایکس کروموسوم کے اوپر کوئی ٹیٹ ہو دہتے ہیں اور یہ ڈیا ایکس کروموسومpt جو ہے پادےinho ہوتے ہیں پیرنٹس کے ہ señora ایسپلین چھوڈرن کے اندر اور ڈیا ایکس کروموسوم Entwicklung умیٹر کرتی ہے ، ہیں ٹو ایکس کروموسومس میں سے ایک firome ہوتی ہے اور ملز کے اندر ایکس کروموسوم کی رضاعت جو ہے تو ہوتی ہے اور ملز کے اندر ایکس کروموسوم کی رضاعت وان ہوتی ہے اور اس میں سے جو سیکنڈ کروموسوم ہوتا ہے ملز کے اندر وہ وائی کروموسوم ہوتا ہے so this type of inheritance has a specific pattern because of the difference in the number of x کروموسوم between males and females ٹھیک ہے اس کے key ideas کی بات کرتے ہیں x connected legacy میں کی concept of x inheritance genders ke bar تو ملز کے اندر ایکس کروموسوم کی طرح two ہوتی ہے جو ملز کے اندر اس جو ہے ثبت ڈیوڑ Trading dr لیکن ہم ایکسپریشن دیکھتے ہیں میلز کے اندر جو میلز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک سنگل کروموسوم سے موجود ہوتا ہے اور کیونکہ ڈزیز بھی شو کرتے ہیں مینکہ جس طرح سے انہرین کرتے ہیں کمیوٹیٹ اللیل کو اس میں سیکنڈ ایکس کرومسوم کیونکہ میلز کے اپاس نہیں پائے جاتا مینکہ جس طرح سے انہرین کرتے ہیں وہ پھر اپسیٹ ہو جاتا ہے اپسیٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپسیٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس میں ہم انہری ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں ہم اپسیٹ ڈیفیلیا ایک کلاسیک ایگزیمپل ہے اپسیٹ ڈیفیکٹ ہوتی ہے یہ جو کریکٹریز ہوتی ہے بیدہ آبیل اینا بیلیٹی ٹو فام پرابر بلڈ کارس دیو ٹو ڈیفیشنسی دین سپیسویک کلوٹنگ فیکٹرز اور یہ جو کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں یہ زیادہ ترہ جو فیکٹر ہے وہ ایٹ فیکٹر ہوتا ہے جس میں کے اندر ہم اپسیٹ ہوتا ہے اے ہوتا ہے اور جو سیکنڈ فیکٹر فیکٹر نائن ہے اس کے اندر ہم اپسیٹ ہوتا ہے میوٹنڈ جین کو کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے چلڈرن کے اندر جو ہے اس کو پاس کرسکے ہیں وہ جو سانز ہوتے ہیں وہ انہیرٹ کرتے ہیں میوٹنڈ جین کو اور اس طرح سے ان کے اندر ہیموفیلیا ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور اگر ہم ڈاٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ میوٹنڈ جین انہیرٹ کرتے ہیں لیکن وہ کیریئر ہوں گی ممین کے اندر جو ہے سیمٹمز شور نہیں ہوں گی reflex ہم دیکھتے ہیں even father کو اپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ father جن کے اندر ہیموفیلیا ہوتا ہے سو وہ اس ہیمیفیلیا کی �로 comesIDS ڈیزیز ہے تو یہ father سے sons کے اندر ٹرانسویر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے y chromosomesیں فرمیں اپنے yorس پسیلے اور جو اپنے مدرس پسیلے اور اس کے علاوہ جو ڈاٹرز ہوتی ہیں وہ effected fathers کے تو کیریر ہو سکتی ہیں نے کیورکوںcych کرتے ہیں اپنے فاظر سے ایکس کرومسوم سو سکتا ہے اگر ہم اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں اس کو ہم سیمول سے اگر ہم سٹڈی کریں تو اس میں ایکس ہے اور نارمل فاظر کے لیے چونپس کے لیے لگیں گے ایکس۔ کابیٹل آئی اور اس کے بعد اتاکے جو ایکس ہے ایسے 50% ہوتے ہیں نارمل حنی کے اور 50% چانس ہو سکتے ہیں ان کے اندر ہمو فیلیہ دیزیز کیلے ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کے ھین پر ہمو فیلیہ دیزیزیز ہے وہ ڈیویلپ نا ہو نیکس هم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کلینیکل سائنس کو ہموپیلیا کے کلینیکل سائنس کو سو پرو لانگ جو بلیڈنگ ہے اگر مائنر کٹ سے ہو جاتی ہے انجریز کی وجہ سے ہو جاتی ہے یہ ہموپیلیا کی سیمٹم ہے اس طرح جو سپونٹونس بلیڈنگ ہونا جوانٹس کے اندر اور موسلس کے اندر جو کہ پھر بعد میں آرگنزم کے لئے پین اور سویلنگ کی وجہ بن سکتا ہے اس طرح جو اکسیسیف بلیڈنگ ہے جس طرح کے سجریز کے بعد یا اگر دینٹل کوئی پروسیجر ہو جاتا ہے تو پھر اکسیسیف بلیڈنگ ہوتی ہے ان آرگنزم کے اند جن کو ہموپیلیا کی ڈس آرڈر ہوتا ہے اور منیجمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ریگولر ریپلیسمنٹ تھریپی جو ہے وہ کلوٹنگ فیکٹرز کے لئے کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہیں اس طرح کے سپونٹونس بلیڈنگ سے بچنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہے جین تھریپی ہے وہ ایک امرجنگ ٹریٹمنٹ ہے اور جو کہ پرمننٹ سلوشنز ہے اس طرح کے ڈیزیر کا سو ایکس لنگ جو انہریٹینز ہیں وہ ہموپیلیا سے ہوت ہموپیلیا کے اندر جو میلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تار ایکس کرومسوم کی وجہ سے جبکہ فی میلز کے اندر کیونکہ ہم طرح پر کیریر ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اپنے جینز کو آپ سب دین کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں نیکسٹ ہم سیکنڈ کوسٹن ڈسکس کرتے ہیں ڈسکرائب دی سیلللر پروسیس دیٹ اکرین ویریس فیزیس آف سیل سائیکل جو سیل سائیکل کے مختلف فیزیز ہمیں ان کو شاکلی جو ہے ڈسکرائب کریں گے سو سیل سائیکل جو ہے ایک سٹیجز کی سیریز ہے جس کے اندر سیل جو ہے وہ گروت کے پروسیس سے گزرتا ہے پھر ریپلیکیشن ہوتی ہے اس پروسیس کے اندر ڈی ای نی کی پھر یہ ڈی وائیڈ ہو جاتا ہے ٹ سٹیجز ہوتی ہیں اس کے علاوہ مائٹوٹک فیز ہوتا ہے جس کو ہم ایم فیز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو سیلز ہے وہ انٹر ہو سکتا ہے ریسٹنگ سٹیٹ میں بھی جس کو ہم جی زیرو سٹیج کہتے ہیں سو ایچ سٹیج جو ہے اس کے اندر سپیسیف سیل پروسیس انکلیوڈ ہوتی ہیں انٹر فیز دیکھتے ہیں اس کو اس کی فیز کو جو انٹر فیز جو ہے وہ لانگیسٹ فیز سائیکل کا جس کے اندر سیل گرو کرتا ہے اور پھر یہ ڈیویجن کے لیے خود سو ایچ سو پیپیر کرتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سب سٹیجز کے اندر انٹر فیز کے بعد انٹر ہو جاتا ہے یہ ڈیویجن کے لیے سب سٹیجز میں جس میں جی ون فیز ہے اس فیز ہے اور جی ون فیز ہے جب جی ون فیز کو ہم ریسٹس کرتے ہیں اس میں آتا ہے سیل کی گروتھ تو سیل جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے اپنے سائز کے اندر اس فیز میں اور اس کے علاوہ پروٹینز اور آرگنیلیز بھی پروڈیوس ہوتی ہیں اگر ہم میٹابولک ا بات کریں تو سیل جہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ انرجی جنریٹ کرتا ہے میٹیریلز جو کہ نیڈیڈ ہوتے ہیں مین کے نیکس سٹیج کے لیے یہ میٹیریلز بھی جنریٹ ہوتے ہیں جہاں پر اور گراؤنڈ ورک فاردہ ڈی این ای سینسیزم دیکھیں مین کے ڈی این ای سینسیز کی پریپیرشن تو سیلز جو ہے وہ ڈی این ای کے ڈی این ای کو چیک کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشنز بلکو ٹھیک ہوں ت نیکس سٹیج دیکھتے ہیں اس فیز کو اس کے اندر ڈی این ای کی ریپلیکیشن ہوتی ہے اور انتائر جنوم جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈو ایڈنٹیکل سیٹ کرو موسوم کے بنتے ہیں نیکس سم دیکھتے ہیں اس کی سینٹوسوم ڈپلیکیشن کو تو سینٹوسوم جو ہے سینٹوسوم کی سپریشن میں ہلپ کرتے ہیں جو کہ یہ بھی ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں نیکس سم ہسٹرون پروڈکشن دیکھتے ہیں تو ہسٹرون اور دوسرے ڈی این ای ایسوسیٹی پروٹینز ہیں وہ بھی اسی فیز کے اندر بنتی ہیں اور نیکس ہم اس کی دیو ٹو فیز کو ڈسنس کرتے ہیں تو جہاں پر لاسٹ ارینمنٹ ہے جو کہ مائٹوسیس کے لئے مین کی فائنل پروپیشن ہے جو مائٹوسیس کی سیل کنٹینیو کرتا ہے اپنے گروت کو اور پروٹینز پروڈیوز کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس سٹیٹ کے اندر آرگنیلیز پروڈیوز ہوتی ہیں جو کہ مائٹوسیس کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈی ای نی کی دی ای نی ریپیئر ہوتا ہے سیلز جو ہے وہ چیک کرتا ہے اور ف اگر وہ ڈی ای نی کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے بعد آتا ہے مائٹوسیس سپینڈل فارمیشن تو مائٹوسیس سپینڈل کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ کروموسوم کی ڈیویجن کے اندر ہیلپ کرتے ہیں اور مائٹوسیس جو ہے جس اس کا مائٹوسیس سپینڈل فارمیشن تو ایم فیز بھی اس کو کہتے ہیں جی مائٹوسیس اور سائٹوکینیس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سیلز پھر ڈی وائٹس کرتا ہے اس کے اپنے دی ای نی کی ڈیوپلیکیشن کو پھر سائٹوپلاس جو ہے وہ پروڈیوز کر دیتا ہے تو ایڈنٹیکل ڈاٹر سیلز پھر نیکس ٹام پروسیس دیکھتے ہیں سٹیج دیکھتے ہیں مائٹوسیس کی تو مائٹوسیس جو ہے وہ یہاں پر فائیو سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب سے پہلا جو سٹیج آتا ہے اس کا وہ ہے پرو فیز پرو فیز کے اندر کروموسوم کیا کرتے ہیں کونڈنس ہوتے ہیں اور پھر بیزیبل ہوتے ہیں یہاں پر نیوکل نیوکلر انویلپ سٹارٹ ہو جاتی ہے بریک داؤن ہونا پھر اس کے بعد مائٹوسیس سپنڈل جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں سینٹوپلاس جن کے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سینٹو میل سے اور نیکسٹس کا جو فیز ہے وہ ہے پرو میٹا فیز تو نیوکلر انویلپ جہاں پر کمپلیٹلی ڈیزول ہو چکے ہوتے ہیں اس ٹیج کے اندر اور جو مائکرو ٹیبیوز ہوتے ہیں وہ سپنڈل بناتے ہیں اور یہ سپنڈل کانائٹو کوز کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں سینٹ ہوتے ہیں اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں موو کرنا میٹا فیز بلیٹ کی طرح اب میٹا فیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کروموسیمز جو ہیں یہاں پر میٹا فیز لائن اپ ہو جاتے ہیں میٹا فیز بلیٹ کے ساتھ اور ایکوی ڈیسٹنس ہوتے ہیں دو سپنڈل پولز کے ساتھ اور یہاں پر جو ہر سسٹر کروماتید ہیں وہ پھر مائکرو ٹیبیوز کے ساتھ یہاں پر اٹیج ہو جاتی ہے مین کے اپوزٹ سپنڈل پولز سے اور نیکسٹ اس کا جو فیز ہے اپوزٹ پولز کی طرف اور پھر جو مائکرو ٹیبیوز شارٹ ہوتی ہیں شارٹ ہوتی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہے کہ جو ہر پھر پولز جو ہے وہ رسیب کرتے ہیں ایڈنٹیکل سپنڈل پولز کے ایک جیسے سیٹ کو رسیب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یا ٹیلو فیز میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسوم جو ہے جب پولز کے اوپر آرائیب ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر پولز کے اوپر پوائنٹ کر دیکنڈنس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر جو نیوکلر انویلپ ہے وہ ری فارم ہوتی ہے کروموسوم کے ہر سیٹ کے اراؤنڈ اور جو مائٹوڈک سپنڈل ہوتی ہے وہ یہاں پر اسیمبل ہو جاتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سائٹو کائنیسز کے پروسس کو آمین کے ڈا ویجن آف سائٹو پلازم ہے سو سائٹو پلازم جو ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور اس سے ٹو ڈیفرنڈ ڈاٹر سیلز بنتے ہیں تو ہر ایک ڈاٹر سیلز کے اندر اپنا نیوکلیس ہوتا ہے اور آرگنیلی موجود ہوتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کلیویج فرو کی فارمیشن کو انیمل سیلز کے اندر جو کلیویج فرو ہے وہ بنتا ہے اور یہ جو ہے سیلز پینچ ہو جاتا ہے ٹو پارٹس کے اندر پرانٹ سیلز کے اندر جو سیل پلیٹ ہے وہ بنتی ہے اور پھر سپریٹ کرتی ہے ٹو ڈاٹر سیلز کو ٹھیک ہے اور جبکہ جی زیرو جو فیز ہے جن کے ریسٹنگ سٹیٹ ہے اس میں نان ڈیوائیڈنگ سٹیٹ بھی اس کو کہتے ہیں سو یہاں پر جو سیلز ہیں وہ سیل سائیکل کو ایکزٹ کا دیتے ہیں جہاں سے ریمو ہو جاتے ہیں اور پھر ریسٹنگ سٹیٹ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور ریسٹنگ سٹیٹ کو جی زیرو فیز کہا جاتا ہے جی زیرو سٹیٹ کہا جاتا ہے سیل فانکشن کے اگر ہم بات کریں تو جی زیرو کے اندر جو سیلز ہیں وہ میٹابولیکلی ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے سو اس سٹیٹیٹ کے اندر رہتے ہیں سو سیل سائیکل جو ہے انشور کرتا ہے سیلز کی گرو کو اور اور ایک اوریٹلی ریپلیکیٹ کرتا ہے ڈی این اے کو پھر اس کو پروپرلی ڈیوائیڈ کرتا ہے اس طرح سے ڈو جینیٹی کے لیے ایڈنٹیکل ڈاٹر سیلز پروڈیوز ہو جاتے ہیں اور ہر جو سٹیج ہے وہ سپیسپیک پروسس کے اندر اندر ہوتی ہے یہ پروسس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جنومک انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے علاوہ پروپر سیل کی فانکشنز کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں جو پروسیز ہیں جو نیسیسری ہوتے ہیں وہ جو کہ سل سائیکل ان کو مینٹین کرتا ہے تھرڈ کویسٹن ہم ڈیسس کرتے ہیں that is how the theory of evolution was incorporated into the science of taxonomy so جو تھیوری ہے evolution کی اس کے اندر میجر ایمپیکٹ ہے ٹیکسونمی کے اوپر من کے جس میں جو ہے سائنس ہے جو کہ کلاسیفائنگ کرتی ہے آرگنیزمز کو انیشیلی جو ٹیکسونمی ہے اس کی بنیاد جو ہے فیزیکل کریکٹرسز کی اوپر تھی but the inclusion of evolutionary theory then has shifted the focus to understanding the evolutionary relationship among آرگنیزم سو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ evolution کو انٹیگریٹ کریں گے ٹیکسونمی کے اندر تو سب سے پہلے ہم اس کا historical background دیکھتے ہیں مین کے پری داروینین ٹیکسونمی کو جو early ٹیکسونمیس تھے پہلے کے ٹیکسونمیس تھے جن میں کارلینس تھا تو انہوں نے ارگنیزمز کو کلاسیفائیڈ کیا تھا ان کے شیئر فیزیکل ٹریٹس کی بنیاد کے اوپر لیکن انہوں نے جو ان کے درمیان جو evolutionary relationship آیا جاتا تھا ارگنیزم کی درم ان کو کنسیڈر نہیں کیا only ان کی فیزیکل کرٹسز جو سیم تھی یا ایسی ٹریٹس جو ان کے اندر مطلب مکس تھی اور دون ارگنیزمز کے اندر موجود تھی ان کے بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے کلاسیفائی کر دیا اور لینس نے جو ہے بائنومیل نومنکل سسٹم ڈیویلاپ کیا تھا جس میں جن اور سپیشیز ان کے لئے تھے جو کہ آج بھی یوز ہوتا ہے سو جو داروین ایمپیکٹ ہے چالیس داروین نے جو ہے پبلک پبلکیشن کیتے ہیں اپنے سپیشیز کے اوریجن کی تین فیفتی نائن کے اندر اور انہوں نے جو ہے کونسیپٹ انٹروڈیس کرویا تھا کامن ڈیسنٹ کا اور نیچرل سیلیکشن کا سو داروین نے پرپوز کیا کہ سپیشیز جو ایوول ہوتے ہیں مین ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کامن انسیسٹر سے ایوول ہوتے ہیں اور سجیسٹ کیا کہ جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے ان کے جو ایولیشنی ریلیشنشپ ہے ایولیشنی ریلیشنشپ جو ناظرین سبسکرین پہ جاتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرے سو ایولیشنی جو ٹیکسونمی ہے اس میں ہم فائلو جنیٹکس کو دیکھتے ہیں فائلو جنیٹکس جو سٹیڈی ہے ایولیشنی ریلیشنشپ کی سپیشیز کے درمیان یہ جو فائلو جنیٹک ٹریز ہیں فائلو جنیٹک ٹریز جو ہیں ارگنزم کے درمیان جو ریلیشنشپ آئے جاتا ہے ایولیشنی ریلیشنشپ اس کو یہ ڈسکرائی کرتے ہیں اور یہ جو ٹریز ہیں ایلسٹریٹ کرتے ہیں کہ کیسے سپیشیز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے کامن انسیسٹی کے ترو ایولیشنی ڈیورجنس کو نیکسٹ ہم کلا ڈسٹیکس کو دیکھتے ہیں کلا ڈسٹیکس جو ہے یہ ٹونٹی سینٹری کے اندر ڈیویلپ ہوئی تھی جو اس کو سائنسٹری ویلی ہینک نے جو ہے وہ ڈیویلپ کیا تھا اور یہ میتھڈ ہے کلاسفیکیشن کا اور جس میں کلاسفیکیشن کی جاتی ہے ارگنیزم کے ان کے جو کامل انسیسٹری ہے اور ان کے دمیان جو ایولیشنی ریلیشنشپ پایا جاتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان کو کلاسفائی کیا گیا کلا ڈسٹیکس سے جو انیلیسیز ہے جو انویسٹیگیشن ہے وہ آرگنیزم کو جو ہے ان کے اندر آرگنیزم کی گروپس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے جس کے اندر انسیسٹر انکلیوڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ڈیسینڈرس بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں جو کہ ان کے ویلیشنی ہسٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مالیکیولر سیسٹیمیٹکس کو تو مالیکیولر بیالوجی کے اندر جو اڈوانسز ہوئیں انہوں نے تیکسونمیسٹ کو علاو کیا کہ وہ کس کمپیر کر سکے ہیں ڈی این اے آر این اے اور پروٹین سیکوینسز کو ڈیفرنٹ آرگنیزم کی امانگ جو مالیکیولر ڈیٹا جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے مور ابجیکٹیو کو اس کے علاوہ ڈیٹیلڈ انسٹریننگ جو ہے اس کو پلین کرتا ہے اور فیزیولوجی کرتا ہے کے علاوہ سو اس ہے اس لئے ری کلاسیفیکیشن آرگنیزم بیسٹ آن جنیٹک سیملیریٹیز ڈیفرنسز ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ری کلاسیفیکیشن آرگنیزم کی کی گئی ان کے جنیٹک سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز کی بنیاد پر نیکس ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ ڈیسانٹ کی کلاسیفیکیشن اور اڈیوانس میٹس کو مین مورڈن ٹیکسون میں جو ہے انٹیگریٹیو ٹیکسون میں اس میں دیکھتے ہیں تو مورڈن ٹیکسون میں جو ہے وہ انٹیگریٹیو انٹیگریٹیو ہے کمبائن کرتی ہے مارفولوجیکل مالیکیولر ایکولوجیکل بیہیوریل ڈیٹا کو کلاسیفائی کرنے کے لئے آرگنیزمز کو سو ایولیشنی تھیوری جو ہے وہ انڈرپن کرتی ہے اس اپروچ کو مین کے اس کا جو ایم ہے وہ ہے ریفلیکٹ کرنا ایولیشنی ہسٹی کو جو انڈرپنیزمز کی لائف کی ایولیشنی ہسٹی ہے اس کو جو ریفلیکٹ کرتی ہے اور ریفلیکٹ کرتی ہے ریفلیکٹ کرتی ہے جو نیو ایولیشنی انفارمیشن ہے وہ ڈسکوورڈ ہوئی جیسے ٹیکسونمی کلاسیفیکیشن جو ہے فریکوینٹلی اس کو ریوائز کیا گیا آپ دیروپٹ ڈینوسال سو دیرپنیزمز بیشنی اکسیف اکسیف فسال این والیکولر ایویڈینز دیکھتے ہیں تو بیولوجیکل سپیشیز کنسیپٹ جو ہے جو که دیفین کرتا ہے کہ سپیشیز جو کی جو بیس ہے وہ ریپروڈکٹیو آیسولیشن کی اوپر ہوتی ہے دیت دیت بیس کے اوپر اس کے علاوہ ان کے اندر جو قرآن کریٹر سس ہیں ان کو شیئر کرتا ہے نیکس ہم ایوالیوشن انفارمیٹیف سائنس کو دیکھتے ہیں تو ایوالیوشن دیویلیمینٹل بیولوجی ہے میں ایوالیو سٹیڈیز جو ہے سٹیڈیز کرتی ہے جنیٹک و دیویلیمینٹل process کو جو کی ڈرائیو کرتی ہے evolutionary changes so insights to have evo-devo سے informed taxonomy اس کے اندر ہے اور یہ reveal کرتی ہے کہ کیسے developmental changes contribute کرتی ہیں life کی diversity کے اندر so جو evolutionary integration theory ہے taxonomy کے اندر transform business کو transform کیا ہے from a system based solely on physical similarities so by using phylogenetics clardicis or molecular systematics modern taxonomy جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے nature classification system کو create کر سکے جو کہ correctly represents کرتا ہے trees of life کو so evolutionary theory جو ہے ایک framework provide کرتی ہے understand کرنے کے لیے life کی diversity کو اور اس کی classification کو that ensure کرتی ہے کہ taxonomy جو ہے وہ dynamic ہے اور reflective ہے reflective ہے ہمارے growing knowledge جو کہ ہمارا knowledge evolutionary process کے متعلق ہے next time four questions کو ریسس کرتے ہیں discuss the evidence that linked hemicordates with the corded animals so ایسے evidence جن ہے جس کے hemicordate جو ہے وہ corded animals کے ساتھ ریپلے اس کو ریپلیکٹ کرتی ہوں جو اس کے ساتھ link ہو so hemicordates اور جو cordates ہیں وہ sieveril kerat اور evidence پروائیڈ کرتے ہیں کہ ان کی درمیان evolutionary relationship موجود ہے so hemicordates جو ہیں اس کے اندر ایکورن وامز انکلیوڈ ہیں یا پیٹیرو برانکس ہے جو sister group consider کے جاتے ہیں co ڈیرز کا so جو evidence linking کرتے ہیں ان two groups کے ساتھ so وہ morphological hemeralogical اور molecular data سے آتے ہیں ہماری morphological proof ہے اس میں درسل نرو کو پہلے ڈیسس کرتے ہیں تو hemicordates اور جو cordates ہیں ان دونوں organisms میں نرو موجود ہوتا ہے جو کہ ان کی درسل سائٹ کے اوپر لکیٹیڈ ہوتا ہے so there is more complex in cord but hemicordates also have darsal nerve in the color region next time اس اوپننگ ہوتا ہے ان کے throat area کے اندر جو کہ help کرتے ہیں ان کی feeding process میں اور breathing کے process میں سو یہ جو فیچر ہے common ہے ڈیٹو سٹرمز کے اندر جو آرکیزم گروپ ہے جس میں hemicordates بھی ہیں اور cordates بھی انکلیوڈ ہیں اس گروپ کے اندر اور درمز بھی ہم ان کی شیئر کری رکس سو دیکھتے ہیں پوسٹ سنٹرل ہے ان کے پوسٹ انر تیل ہے کچھ جو hemicordates ہیں ان کے larval سٹیج کے اندر ان کے سٹیجر پائی جاتی ہے جو کہ ریزیمبل کرتی ہے تیل سے اور یہ ایک سٹینڈی دی ہوتی ہے سو سمیلر جو پوسٹ انر تیل ہے وہ کوڈیٹس کے اندر بھی پائی جاتی ہے دیکھتے ہیں دیوٹر سٹرم کی ڈیویلپمنٹ ہے اس میں کوڈیٹس اور ہمی کوڈیٹس دونوں ایگزیبیٹ کرتے ہیں دیوٹر سٹرم کی ڈیویلپمنٹ کو جو کہ ہینس بناتی ہے اور فاسٹ اپننگ سے بلاسٹ پوسٹ سے ان کی رسیس ہے اس کے علاوہ جو ہم سیلیوم فارمیشن کو دیکھتے ہیں تو بوت گروپ کے اندر ہمی کوڈیٹس کے اندر باڈی کیویٹی جو سیلیوم ہے وہ بنتی ہے جس پروسیس کے ذریعے اس کو ہم انٹر سولی بھی کہتے ہیں سو جو پریمیٹیو پوکٹس ہیں سیلیوم کریٹ کرنے کے لیے نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کے اٹامک پروف کو مین کے مالیکلر ایویڈنس اس کو کہہ سکتے ہیں جو کمپیرٹیو جنومک سٹڈیز ہیں ان کے اندر سکنیفیکنٹ جنیٹک سیمیلی ریٹیز پائے جاتے ہیں جو کہ ہمی کوڈیٹس اور کوڈیٹس کے میں جنز جو کوڈ کرتے ہیں دیویلپمنٹ کے لیے اور پروٹین کے لیے شو کرتے ہیں سٹرانگ ہومولوجی اپنے دونوں ہی گروپ کے در میں اور خوکس جنز کیا ہوتے ہیں جو کروشل ہوتے ہیں باڈی پلین کی دیویلپمنٹ کے لیے اور سیمیلر ہوتے ہیں دونوں ہمی کوڈیٹس کے مولیکلر فیلو جنیٹیل سٹیڈیز کرتی ہے ڈی اے اور آر این بہت سیکوینس کو جوز کرتی ہوئے کنسسٹنس پلین سیمی کوڈیٹس ہے کیونکہ سیسٹر گروپ کوڈیٹس کا اور جی انڈیکیٹ کرتے ہیں دیشی آر مور ریسن کامان سیسٹر وی دیتے در دین ادر دیوٹو سٹرم لائک ایکوان آر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کی ٹرانس فارمیٹیو ریمیفیکیشن کو مین کے ایوالیشن ایمپلیکیشن ہم اس کو دوسرے الفاظ میں چاہ سکتے ہیں شیئر این سیسٹر کیا ہوتے شیئر پیچر جو ہیں کوڈیٹس اور ہمی کوڈیٹس پی دنیا تو سیجیسٹ کوڈیٹس اور جو ان کو امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں انڈرسٹیننگ کرنے کے لئے کوڈیٹس کی ایوالیشن کو جو ایویڈینس لنکنگ کرتے ہیں ہمی کوڈیٹس کو کوڈیٹس کے ساتھ تو ملٹی پیسی چیز ہوتے ہیں جس میں مورفولوجیکل پیٹس انکلیوڈ ہوتے ہیں ایمورولوجیکل ڈیویلپمنٹ پیٹرن جو ہم نے سٹیڈی کیا اس کے علاوہ ملٹیوڈا جنیٹک ڈیٹا ہم نے سٹیڈی کیا یہ انکلیوڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایویڈینس کی لائنس ہیں اس آئیڈیا کو جو ہمی کوڈیٹس اور کوڈیٹس ہیں کہ وہ کامن کریٹس شو کرتے ہیں انکہ اپنا کامن ایویلیشنی انسیسٹر شیئر کرتے ہیں اور انسیٹ پروائید کرتے ہیں اور اسی سٹیپس کے اندر دیٹ دو دا دیسٹینٹی فیوچر اندیس فیچر اندر موڈرن کوڈیٹس نیکس ہم کوسٹن نوبر 5 دیسکس کرتے ہیں انٹیو گویمینٹی سسٹم ان انویویرٹی بریٹس اندر انٹیو انٹیو گویمینٹی سسٹم کو بھی اور ایوالکشن ہیسٹریز کو بھی یہ جو سسٹم ہے انٹیو انٹیو ہوتے ہیں سکین اور اس سے ریلیٹی سٹریکچل ہیں جو سرپ کرتے ہیں آرگرینزم کو پروٹیکٹ کرنے میں اور موومنٹ کے اندر اسیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سنسری انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں اور سامٹیم بریدن کے اندر بھی ہیلپ کرتے ہیں سو سمپلر ہم دیکھیں گے انٹیو گیمیٹی سسٹم کو دیکھیں گے ان میں سب سے بہلے ہم پوری فیرا کو دیکھتے ہیں ان کے سپنجز کی سٹریکچر ہے اس کے اندر کوئی سکین نہیں ہوتی ان کی جو آوٹر سرفیس ہے وہ سیلز سے کورڈ ہوتے جس کو ہم پینہ کو سائٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں پینہ کو سائٹ سپنجز کو ہیلپ کرتے ہیں کنٹرول کرنے میں وارٹر کے فلو کو سمال اوپننگ کے ثرو جس کو ہم آستیا کہتے ہیں جس کے اندر نائیڈی آتا ہے جیلی فیش ہیں کروڑال ہیں جا آرگنیزم جن کے اندر آتے ہیں نیکس ٹام اس کی اپی درمی سیکھتے ہیں آوٹر سیل لیئر ہوتی ہے جس کے اندر سپیش آئیز سیلز ہوتے ہیں نیڈو سیلز جو کہ ڈیفنس کے لئے اس کو جو کرتے ہیں اور پری کو نیکس ٹام اس کے جو جو جیلی لائک لیئر ہے اپی درمی اور انر لیئر کے دنیا اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے جو گیسٹرو درمی ہے جو کہ درگیسٹیو کیویٹی کے ساتھ ریننگ ہوتی ہے اور نیکس ٹام پلیٹی ہیلمنتری جو ہوتے ہیں سپیشل پروٹیکٹیو لیئر ان پیراسیڈک فلیٹ ورمز پائی جاتی ہے جو کہ ان کو شیل کرتی ہے ہوسٹ دیجیسٹیو انزام سے ان کو پروٹیکٹ کرتی اس کے علاوہ امیون ریسپونس سے ان کو پچھاتی ہے اور اس کے جو اپی ڈرمی سا ہے وہ فری لیو ورمز کے اندر اس کو ہم سیلیٹیو بھی کہتے ہیں ہیں ان کے کیوٹیکل اگر ہم دیکھیں تو تف اور نان سیلیٹ لیئر ہوتی ہے جو انڈر لائنگ ہائپو ڈرمی سے سکریٹ آوٹ ہوتی ہے اور پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اور پروائیڈ کرتی ہے اور ہائپو درمی سکریٹ لیئر جو کیوٹیکل کرتے ہیں انی لیڈا کو جو سیگمینٹ ہوتا ہے انی لیڈا کی اگر اپی درمی سکریٹ ہوتی ہے سیل لیئر ہوتی جو سکریٹ کیوٹیکل کو اور کیوٹیکل اس کے کیا ہوتی ہے نان سیل لیئر جو سکریٹ ہوتی اپی درمی سے اور یہ کیا کرتی ہے ہیلپ کرتی مومنٹ کے اندر نیکس ٹام بریسل کو دیکھتے سیٹا کو ان کے اندر سیٹا ہوتی ہے کیوٹیکل سے ہیلپ کرتی مومنٹ کے اندر اور یہ اس کے لیوہ انٹریکٹ کرتی ہے انوارمنٹ کے ساتھ نیکس ٹام دیکھتے ہیں مولیسکا کو جس میں سنیل مولیسکا اور سکریوڈ ہوتے ہیں تو مولیسکا کے درمیس ہے وہ سکریٹ کرتی ہے شیل کو ان کے شیل مولیسکا میں اور جو کہ منٹل بناتی ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتے مختلف فنکشن اس کے ہوتے ہیں ایک تو یہ بریدن کے اندر رول پلے کرتے ہے اور دوسرا سکریشن میں اور منٹل تو ہم آتھو بوڑا کو دیکھتے ہیں جس کے اندر انسیکس ہیں اور سپائیڈر آتے ہیں تو کمپلیکس ٹیکچر ہے ان کے جو کے کائٹن اور پروٹین سے بنی ہوتی ہے اور سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ سائٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے مصول کی کلیے مصول کی کنیکشن اگزو کیوٹیکل کے اندر ہارڈ لیئر اور انڈو کیوٹیکل جو کے فلیکسی بلیئر جس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے مولٹن آتھو پروٹین پروٹین شیڈ کرتے اپنے اگزو سکیلٹن کو گروہ کرتا ہے سنسری سٹیکچر ہے کئی آتھو پروٹین ہوتے ہیں اور سٹیکچر کیا ہوتا ہے یہ انوارمنٹل سٹیمول آئی کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے نیکس ہم اکانو ڈرمیٹا کو ڈیس کرتے ہیں جس میں سٹار فیش ہیں اور اوشن آئچین ہیں تو اگر ہم ان کی دیکھیں اپی ڈرمیٹا کی تو سی لیئر ہے جو باڈی کو کور کرتی ہے درمیٹا کیا ہوتی ہے اس کے اندر کلکیریس آئی 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 سپائنز انکلیوڈ ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور ڈیفینس کے بھی اندر بھی رول پلے کرتے ہیں اور نیکس جو ہے وہ پیڈی سیلیری ہے جو کہ سمال پینسر لائک سٹیکچر جو کے اپو سرفس کے اوپر پائی جاتی ہے اور یہ کلیننگ اور پروٹیکشن کے لئے بھی ہوتی ہے اور اگر ہم انوارٹی بریس کے فنکشن کے بات کریں تو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ان کے فیزیکل ڈیمیج سے پروٹیکٹ کرتے ہیں مائیکر آلگینزم سے اور اس کے علاوہ پریڈیٹر سے بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اور لوکومیشن کے بات کرتے ہیں تو انوارٹی بریس کے اندر جو موسلز کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں موو کرنے میں اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں اور ریسپاریشن کے اندر کیا ہوتی ہے جو ہیلپ کرتے ہیں گیس کی اکسٹینج ہونے میں اس کے کرتے ہیں ویسٹ پروڈرس کو ریمو کرنے میں اور ریگولیٹ کرتے ہیں ویسٹ آئین بیلنس کو سو جو ان ویسٹ ہوتا ہے اور اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کا ہر گروپ ہوتا ہے اور رینجز میں دیکھیں تو سیمپل سیل یا سپنجز کے اندر سے لے کمپلیکس ازو سکیلٹ اندر ہوتی یہاں تک ان کی رینج ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں مصرف ارے کو ایکولوجیکل نیچز کی اور انورٹی بیٹ ہم پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیسٹم سیسٹم کرتے ہیں سلوشن کو جو چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں پروٹیکشن ہے سنسیشن ہے اور ان کا انوارمنٹ کے ساتھ انٹرکشن ہے اس کے اندر جو ایولوشن ہیں ان کے اندر چینجز آتی ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں نیکس سم کوسسن نوبر سکس کرتے ہیں جو کہ how ایولوشن is ریفلیکٹ ان باڈی پلین انیمال کینگڈم انیمال کینگڈم کیس طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے تو باڈی پلین کی جو ایولوشن ہے انیمال کینگڈم کینگڈم شو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایڈاپٹ کرتے ہیں ان کے اندر ایڈاپٹیشن سو سروائیو کرنے کے لیے مطلب انوارمنٹ سو باڈی پلین ان کی انکلیوڈ ہوتا ہے اور ریفلیکٹ کرتے ہیں سم اندر ان کی باڈی ان کی سیگمنٹ ہوتی ہے دیویلمنٹ پیٹرن ہوتا ہے سو ہم یہاں پر سیمپلی اوبرویو کریں گے کہ کس طرح سے ایولوشن جو ہوتی ہے ہمیں انیمال کی باڈی پلین کے اندر سو سب سے پہلے ہم ان کی سمیٹری کو دیفائن کرتے ہیں سو سمیٹری کیا انیمال سم سم انیمال کے اندر ہوتی سٹیشنی فیلٹر فیڈن لائف سٹیل ہوتا ہے ان کے اندر اور سپیرل سم ہوتی ہے ان کی جس کے اندر نائیڈیریان اور جیلی فیش اور اس کے علاوہ اوشن جو انیمون ہوتے ہیں اس کے علاوہ سٹار فیش ان سی ایرچل سے یہ اللہ کرتے ہیں ان ساتھ انٹرکشن کے لیے اور یہ ان ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں سلو موون آرگنیزم کے لیے ہوتے ہیں نیکس ہم ان کی بائیلیٹرل سمیٹری کو دیکھتے ہیں جو زیادہ ترینی مل گروپ کے اندر پائی جاتی ہے جس کے اندر سی ملیس کا ہائز کے لاوہ آرثر پوڑ ہیں اور مومنٹ کے ساتھ کمپلیکس بیہیویر کے اندر اور اس کے علاوہ موم کرنے میں بھی ہلپ کرتی ہے نیکس ہم ٹیشو ارگنیزیشن کو دیکھتے ہیں جنہ پر کوئی ٹیشو نہیں ہوتے ان کے اندر کوئی ٹیشو نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی آرگنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ملٹی سیلور ارگنیزیشن کے ارلی سٹیج کو دیپلو بلاسٹک ارگنیزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ نیڈیریان کے اندر پائی جاتی ہے جس کو سٹینو فوس بھی کہتے ہیں دو جرمز لیئر ہوتے ہیں ایک ایک ایڈو ڈرم ہوتا ہے اور دوسری جو اس کی لیئر ہوتی ہے وہ انڈو ڈرم لیئر ہوتی ہے جو کہ الاؤ کرتی ہے سپیشل آز ٹیشوز کی ڈیویلپمنٹ کے لیئے لائک جس طرح نار نیٹس ہیں سیمپل ڈیجیسٹی سیسٹم ہوتا ہے ٹرپلو بلاسٹک ارگنیزیشن کو دیکھتے ہیں تمام بلاسٹک مجھوڑ ہوتی ہے جس ساتھ جام لیئر ہوتی ہیں ایکٹر ڈرم ہوتا ہے میسو ڈرم ہوتا ہے اور یہ اینیبل کرتا ہے جس کے اندر مسل سیسٹم ہوتا ہے اور انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں باڈی کیویٹی ہم دیکھیں جو کہ ان کے اندر باڈی کیویٹی سیلوم تیشوز کے ساتھ پیگ ہوتی ہے گٹ اور باڈی وال کے دمیان اور جو سیمپل ارگنزیشن ہے یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کے انٹرنل کمپلیکسٹی کے ساتھ سوری سوری میٹ کو دیکھتے ہیں تو دوسرے گروپ ہیں ان کے اندر باڈی کیویٹی اگزیس کرتی ہے جو میڈل لیئر اس کے ساتھ جو نہیں ہوتی جو سیمپل اور فنکشنل انٹرنل سپیس پروائیڈ کرتے ہیں آرگنز کے لئے سوری کی سپورٹ کے لئے سو نیکس ہم سولی مرد کو دیکھتے ہیں جو جو بائیل ایس سیگمینٹی ورمز انکلیوڈ ہیں اور اس کا آیا تو کوڑا سیمپلکس سیسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے گریٹر آشان پوائیٹ سیگمینٹیجن کا دیکھتے ہیں نیکس سیگمینٹی ہیں انکلیوڈ انکلیوڈ شویع ملچ سیگمینٹیشن کی کمی ہوتی ہے جو کہ سمپلر باڈی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی آرگنائزڈ ہو ہے سمپلی آرگنائزڈ ہوتی ہے اور سیگمنٹی کیا ہوتے ہیں سیگمنٹی ورمز کے اندر جائیں کہ سیگمنٹس پائے جاتے ہیں جس میں آرثر پوڈا ہے کوڈیٹس ہے جا اٹلیسٹ جو امرونک ڈیویلپمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں سو یہ جو سپیشیلیزیشن ہے باڈی ریجنز کی اس کو علاو کرتے ہیں اور مور ایفیشینٹ اور فلیکسیبل مومنٹ کے اندر بھی انوال ہوتے ہیں نیکس ٹام ان کی ڈیویلمنٹل پیٹرنز کو دیکھتے ہیں جس میں پروٹو سٹرمز ہوتے ہیں تو فائلہ لائک جس طرح ملوسکا ہے جس اگمیٹی ورمز ہیں آرثر پوڈ ہیں یہ دیٹر کرکائز بائی سپائرل دیٹرمینیٹ لیویج اور ماؤت فارمنگ فرم دا بلاسٹو پوڈ جو دیوٹو سٹرم ہوتے ہیں ان کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے ایکوانو ڈرمز اور کوڈیٹس انکلیوڈ ہوتے ہیں اور ان کی کرکائز کی بات کریں کہ ریجسس کی توجہ کرکائز ہوتے ہیں ریڈیال انڈیٹرمینیٹ لیویج سے اور انسٹیپ اور بلاسٹو پوڈ سے بنتی ہیں اور جو ریفلیکٹ کرتے ہیں زیادہ تارے جو کمپلیکس ڈیویلمنٹل سٹیٹری ہے اور کمپلیکس باڈی کی فارمیشن کو علاو کرتے ہیں اس کے علاوہ باڈی کی سٹیکٹرز سے بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیویلپ ہوتے ہیں اس طرح اگر ہم ایولیشن کی ایکزیمپل سے دیکھتے ہیں تو یعنی اڈاپٹیشن کی باڈی پلین کے اندر تو یہ ڈیویلپ کرتے ہیں سیمپل اور ریڈیالی سمیٹریکل باڈی پلین سپیشلائز سٹنگنگ سیلز کے ساتھ اور ڈیفنس کے لیے ان کے لیے ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باڈی ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے پری کو کیپٹر کرنے کے لیے سیگمنٹیڈ ورمز کو یعنی لیڈا کو ڈیسلز کرتے ہیں یہ سیگمنٹیڈ باڈی اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے جو کہ سپیلیسیشن کو بھی علاو کرتے ہیں اور مور ایفیشنٹ مومنٹ اس میں پیلیسیس کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ اس کے علاوہ ڈیویلپ کرتے ہیں سپیس پروائیڈ کرتے ہیں زیادہ کمپلیکس آرگنس سسٹمز کے لیے اور نیکسٹ ہم آرپوڑا کو دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے سکیلٹن ڈیویلپ کرتے ہیں جو کہ زیادہ کائٹن سے بنا ہوتا ہے اور یہ پروٹیکشن اور سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ کمبائن ہوتا ہے اپنے جوائنٹی دھپنجیس کے ساتھ سٹائل مومنٹ کے لیے اور اس کے علاوہ جو سیگمنٹیشن ہے سیگمنٹس ہے انٹو فنکشنل جونٹس کے لیے جو کہ سپیشلائز باڈی ریچنز کے لیے جس میں ہیڈ ہے تھورکس ہے اور نیکسٹ ہم اس کے کو دیکھتے ہیں تو یہ نوٹو کورڈ ڈیویلپ کرتے ہیں ڈیویلپ کورڈ بھی ڈیویلپ ہوتی ہے پھر انجل سلیٹس ڈیویلپ ہوتی ہیں پوسٹلین اور ٹیل ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کے دیویلپنٹل سٹیج کے اوپر سو یہاں پر ہائیلی اڈاپٹر باڈی پلین ایوول ہوتا ہے جو کہ پھر ڈاورس فارم کی طرف لے کر جاتا ہے اس طرح سے پیشیز ہیں ریپیٹلز ہیں برڈز ہیں اور میملز کے اندر آتے ہیں سو جو ایولوشن ہے باڈی پلینز کے انیمل کنگڈم کے اندر وہ الیسٹریٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے ڈیویلپس انیملز کے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی انوارمنٹس کے ساتھ اپنے اندر چینجز لاتے ہیں آپ نے سیمٹری کا اندر اپنی پشیئو ارگنیزیشن کہ اندر کیس طرح سے چینجز لاتے ہیں اور اپنی باڈی کے اندر کیس طرح سے چینجز لاتے ہیں اپنی جو اپنی پلینزیں جھ قوم بے رائیل ٹی تیویلٹل آئی تیف آئی برد سو سگکرلن نائن thấy ہم اس کے قویسٹن نوبر سیون کوڈیسز کرتے ہیں ایکسپلین دا ایکشن آف ہرمونز اون میمبرین باؤنڈ نیوکلر ریسپٹرز نیوکلر ریسپٹرز اور میمبرین باؤنڈ کے اوپر کے ہرمونز کا ایکشن کس طرح سے ہوتے ہیں ہرمونز جو ہیں وہ ٹارگرٹ سیلز کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سپیسپک ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں جو کہ میمبرین باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے یا پھر نیوکلر بھی ہو سکتا ہے ایکشن میکنزم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے جو ریسپٹر کی ٹائپ کی بیس کے اوپر سو میمبرین باؤنڈ جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ سیل سرپس کے اوپر لکیٹیڈ ہوتے ہیں اور یوجیلی یہ انٹریکٹ کرتے ہیں وارٹر سیلیوبل ہرمونز کے ساتھ میں جس طرح سے پیپٹائیڈ ہرمونز ہیں سو نیکس میکنزم آپ ایکشن دیکھتے ہیں ہرمونز بائنڈنگ کا ہرمون بائنڈنگ کے اندر جو ہرمونز ہیں وہ سپیسپک ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں سیل میمبرین کے ساتھ کے اوپر سو نیکس ہم سیگنال ٹرانسڈکشن پاتھوے دیکھتے ہیں سو دیس بائنڈنگ ایکٹیوییٹ ایک سیگنال ٹرانسڈکشن پاتھوے ان اوفن انولوڈنگی پروٹین تیروسین کائنیزز اور ایڈر سیکنڈ میسنجز فارجمپل سائیکلک ایمپیس کیلشو مائنڈ ٹرائی فاسسٹیٹ اس کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ کوریر کے سیگن کو مین کے سیکنڈ میسنجر کو ایکٹیوییٹ جو ریسپٹر ہوتے ہیں وہ انیشیائٹ کرتے ہیں انٹرسلور ایونٹس کی سیریز کو اس سیکنڈ میسنجر کے ذریعے یہ جو میسنجر ہیں پھر ایمپلیفائی کرتے ہیں سیکنل کو انٹرگرز کرتے ہیں مہت لیفر جو سیلور ریسپونسز ہیں سیلور ریسپونس کیا ہے ایکٹیویٹیٹ پاتھ ریسپونس کے اندر انزائیم ایکٹیویٹی آئین چینل پرمی ایبیلیٹی اور جین اکسپریشن سو ایلٹی میٹ ریسپونس جو ہے وہ خاص ہو سکتا ہے مین کے جو انزائیم ایکٹیویٹی کے اندر چینجز آتی ہیں یا یہ جو ایلٹی میٹ ریسپونس ہے یہ سلو بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے جین اکسپریشن کے اندر چینجز آتی ہیں جس طرح اگر ایمپل دیکھیں اپنفرین کی سو جو اپنفرین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائنٹس ہوتے ہیں یہ ایپی ایڈرینیڈی ریسپونس کے ساتھ جو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایڈرینیڈیٹ سائیلیز کو جی پروٹین کے سروب اور اسے انکریز کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں پروٹین کائنیزز ایکو جو بائنٹس ہم انسولین کو دیکھتے ہیں تو یہ انسولین ریسپٹر کے ساتھ بائنٹ ہوتے ہیں جو کہ تیروسین کائنیزز ریسپٹر ہیں اور ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ڈاؤنسٹرین پاتھویز کو لائک پی وانسٹری کے پاتھوی ہے اور ریزٹنگ انکریزڈ گلوکوز اپتیک ان میٹیبولیزم سو ایٹس آمیق ریسپٹرز کو یا پھر نیوکلی ریسپٹرز کو دیکھتے ہیں نیوکلی ریسپٹرز جو ہیں یہ سیڈ کے اندر جو ہے انسائیڈ مطلب لکیٹیڈ ہوتے ہیں اور یا تو سائیٹو پرازم کے اندر ہوتے ہیں یا پھر نیوکلیس کے اندر انکریوڈ ہوتے ہیں ہرمونس کے ساتھ ہرمونس جس طرح سے سٹیوریڈ ہرمونس ہے جا تھائریڈ ہرمونس ہے نیکس سسٹم آف ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں یعنی کہ ہرمون ان کے تو ہرمونس جو ہیں وہ سیل میمبرین کے تھوڈ ڈیفیوز ہوتے ہیں لیپو فیلک نیچر کی وجہ سے ہرمونس ڈیفیوز ہوتے ہیں سیل میمبرین کے دیکھتے ہیں جو ہرمونس ہیں وہ بائنڈ ہوتے ہیں ہی ξی UnitRoseCD کے ساتھ اور اگر اسفل جائیں کیوں لئے ہرمونس کمپلیکس جہاں پر، ہرمونس جو ڈیفیوز ہوتے ہیں اور ہرمونس ساکowsی sewTON divided کرتا ہے اور یہاں پر جو ریسپٹر ہے وہ آلریڈی نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے جو کہ ہرمون یہاں پر بائنڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو جو ریسپٹر ایکٹیویشن ہے ہرمون جس طرح بائنڈ ہوتا ہے تو ریسپٹر کی شیف کے اندر چینجز آجاتی ہیں and that is allow it to bind to specific dna sequence so that is known as the ہرمون ریسپونس elements next ہم gene transcription کو دیکھتے ہیں تو ہرمون ریسپٹر جو کمپلیکس جو ہے وہ transcription فیکٹر کے طور پر ایٹ کرتے ہیں اور یہ ای آری کے ساتھ وائنڈ ہو جاتے ہیں اور ریگولیٹ کرتے ہیں یہ تارگیٹ جینز کی کسکرپشن کو so this can need to increase or decrease the sentences of specific proteins next ہم اس کے سیلور ریسپونسز کو دیکھتے ہیں تو جو gene expression کے اندر چینجز آتی ہیں جو کہ long term effects کی طرف لے کر جاتے ہیں یا سیل کے behavior کے اوپر اور سیل کے functions کے اوپر سو اس میں اگر میں آپ کو example دوں تو اس میں جو ہے یہ جو بائنڈز ہوتیاتے ہیں پھر gluco corticoid کے ساتھ سپریس کے سائٹو پلاسم کے اندر پھر یہ جو ہے کمپلیکس جو ہے موو کرتے ہیں نیوکلیس کے اندر اور ریگولیٹس کرتے ہیں جینز کو جو کہ involved ہوتے ہیں metabolism کے اندر ہمیں ریسپونسز کے اندر سو ہم نے study کیا کہ membrane bound receptors جو ہیں وہ انٹیک کرتے ہیں وارٹسیلیبر ہرمونز کے ساتھ اور ٹرائی گرین کرتے ہیں جو فرسٹ ریسپونسز کو سیکنڈ میسینجر سیکنڈ میسینجر پاتھ فیس کے ذریعے سو نیوکلیس ریسپلس جو ہے وہ انڈیکٹ کرتے ہیں فیڈ سیریبل ہرمونز کے ساتھ جو کہ پھر لے کر جاتے ہیں long term changes کی طرف جو کہ جین ایکسپریشنز کو regulate بناتے ہیں اور سو بوٹ ایپس کے جو ہرمونز ایکشن ہیں وہ crucial ہوتے ہیں باڈی کی ریگولیشن کے لیے اس کے علاوہ اڈاپٹیشن کے لیے جو کہ ویریس کنڈیشنز کو جی اڈاپٹ کرتے ہیں سو آج ہم نے سٹڈی کیا جو سی ایس ایس میں انزولوجی سبٹیٹ کے اندر پاسٹ پیپر ڈو تھو تھوزن ٹوئنٹی ون کو اور اس کے اندر جو جتنی بھی گریشن سے ہم نے ان کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا ہے اور نیکسٹ ہم اپنے جو باقی پاسٹ پیپرز ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے